بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب برادرِ بزرگ نصیم مہدی شاہ صاحب سید ساجد مہدی شاہ صاحب چوہدری سکیر صاحب بخدار نیاز صاحب و خشیر صاحب سردار خالد محمد بھوگر صاحب چوہدری محمد نشوف قسیر صاحب چوہدری نزیر احمد برادرِ موترم نیا عبدالرعوب صاحب سید احمد خان منحی صاحب ڈاکٹر سمینہ وطلوب صاحب مرتضی صزر تاجران حاجی جنبیل احمد بھٹی صاحب سیدی صزر مسلمی قنون شاہد نواب خان صاحب زیدی صزر یوز ونگ صزر ایم ایس ایف رانہ عبدالقادر صاحب صزر لیڈر ٹنگ حافظ آتف ریاض صاحب صزر اکریتی ونگ نزیر احمد صاحب اور کنوینیر وقلا ونگ وقاوس شریف صاحب رات بڑی بیٹ گئی ہے اور ہم نے واپس لاہور بھی جانا ہے رانہ صاحب جب تقریب کر رہے تھے تو مجھے اپنے قائد سمینہ اور قائد کی بیٹی سمینہ تو تمام ساتھی یاد آ رہے تھے جو اس وقت جیل کی دیواروں کے بیچھے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آج کا استماع دیکھ کر جس طرح بورے والا نے ہمارا استقبال کیا اور جس طرح اور جس طرح آج اس پندال میں لوگ ساڑھے دس بچ گئے ہیں لوگ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑھ کر کنونشن جو ہے ایک جلسے کا روح دار گئی ہے جہاں بھی پاکستان مسلمی نون کی قیادت جا رہی ہے اسی طرح والحانہ جو ہے وہاں کے مکین جو ہے جہاں بھی جاتی ہے اور استقبال کر رہے ہیں آج سے دس دن کب مریم نواز قائد مدرم کی بیٹی سرگودہ گئیں اور بہت سی جگہ وہاں پہ گئیں ہر جگہ ان کا استقبال جو ہے والحانہ ہوا جس کی سب سے یہ سب سے بڑی شہادت ہے کہ آج تمام تر ظلم و ستم کے باوجود تمام تر قید و بند کے باوجود عوام کے دلوں سے نواز شریف کا پیار جو ہے وہ کم میں نے پرسوں ٹی وی کے اوپر ایک کلپ تھا پتہ نہیں کون سا ٹی وی اینکر جو ہے مجھے یہ چار پانچ مائک دیکھتے منو خیال آئے ہیں انہیں ساندخانہ تھے ہیں اینی ایمیت رکھ چکے گئے ہیں اے میڈیا والے اے جنہیں ورکر ہیں جنہیں ہیں ساڑھے پرانے ہیں اور یار گاتھوں نے میں آ گال گال منوکر میں دے ہیں یہ میڈیا والے ہمارے یہ ورکر جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں ہماری برادری ہیں میند کش ہیں لیکن یہ سیٹس جو ہے یہ سارے دو نمبر ہیں یہ مالکان جو ہے نا یہ سارے نائم کو تنہائیں دیتے ہیں اور نا جو آزادی ہے رائے کی آزادی جو ہے اس کا اکرام کرتے ہیں ان کو تنہائیں نہیں دیتے پیسے گورنمنٹ سے ابھی بھی مل رہے ہیں بلکہ پیسے پہلے سے زیادہ مل رہے ہیں اور میں صحیح کہہ رہے ہیں کھلوٹو نہیں آیا اے کیمرے دے کچھے بندے کھلوٹو نہیں صحیح کہہ رہے ہیں باپ بھی تو کہہ دیتا میں مان لے آپ دیکھیں کہ کم از کم کم از کم پچھتر فیصد کے عدد جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے اس وقت پابندہ صلاح سے یار مونو گال کرلے لیں ادھی رات ہیں ان والی ہے تیر کو براہ میں بیٹھے نہیں جا رہے ہو اب بھائی ہے ہم میرے اکھان لیں کی anda آیا ساو وہ ہم صریح پیلے لیں منو گال کرلے لیں دیکھیں اچھتر فیصد کی عدد جو ہے ہماری اس وقت پابندہ صلاح سے صمیت میتے ہمارے قائد کے لیکن آج جس بات نے اس پارٹی کو زندہ اور پائندہ رکھا ہے وہ پاکستان کے عوام کی محبت ہے اور یہ محبت کی شہادت ہے اس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ اس وقت ساڑھے دس مجھے تک یہاں پہ پنگڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں رات کے دو دو تین تین بے تک مریم نواز کا آپ لوگونیز تک بات کی یہ صحیح کہا میرے بھائی نے کہ جس طرح والد کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا گیا ہے شاید ہمارے کلچر میں یا ہمارے معاشرہ میں ہماری جو روایت ہیں ہماری سیاسی روایہ جو ہیں بطرین مخالفوں کے مطلق بھی یہ بات کبھی سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ ان کی خواتین کو جو ہے آپ عرصت کریں مبند سلاسل کریں ان کی توہین کریں بزرگ والد کے سامنے اس کی بیٹے کو گرفتار کیا جائے گا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ وہ جیل سے باہر آ جائے اور باہر اس کو گرفتار کرنے میرے بھائیوں یہ ظلم جو ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے یہ مٹ جائے گا اس کی زندگی لمبی نہیں ہوتی ظلم کی ظلم کی زندگی ہمیشہ سکتا ہوتی ہے لیکن ظالم سمجھتا ہے کہ اس کے اقتدار کو اس کے ظلم کو دماؤں ایک سال کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں ایک سال کے اندر کوئی اتنی حکومت جو ہے رولی نہیں جنی ہے حکومت رولی پتہ نہیں چاہ سائی نے کہ نہیں آئی ہے یہ نہیں لیکن رول گرور گئی ہے یہ یہ آپ دیکھیں آئیں ہیں پہلا مجھا بیچنے شروع کرتا ہے اور یہ بات گھڑیاں بیچنے شروع کرتا ہے پھر لوکنوں کے آپ کٹے للو بچے للو آنڈے للو پرگیاں للو اور کڑا کڑا روپ نہیں جنایا امران خان نے بچھلے ایک سالے سے بدلیاں نہیں آئے گا ان کے اندھے ہیں وہ مودی جڑا ہے گئے ہیں وہ انتہا پسندے ہوئے اٹلر وہ انگرے گئے ہیں اور سال تم وہ دے ترلے کر دا رہے ہیں ہم ستنی ترلے کر دا رہے ہیں آپ نے پاکستان کے وقار کے منعفی بات کی اس قوم کی اس غیرت والی قوم کی اس طاپل فقر قوم کی وزیراعظم کی اسیئے سے آپ اس کو بار بار فون کرتے خط لکھتے وہ آپ کا جواب نہیں دیتا نواز شریف نواز شریف کہ پاس اگر وہ چل کے آ گیا تھا تو کیا یہ عزتی بات نہیں تھی باج بائی چل کے آ گیا یہ کوئی عزتی بات نہیں تھی نواز شریف نے جب بھی کسی میں میں اس کے ساتھ بڑی دفاع میرے بائی تینوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ بھی بڑی دفاع اس کے ساتھ فوراک ٹور پہ گئے ہوئے ہیں ہر سربرائے مملکت جو ہے اس کی عزت کرتا تھا اعترام کرتا تھا میں بتا نہیں سکتا کہ وزید وزیر خارج اور وزید وزیر دفاع مجھے کیا انسٹرکشنز ہوتی تھی پاکستان کے بقار کو ملوضے خاطر رکھنے کے لیے کہ آپ نے کسی کے آگے جا کے ہاتھ نہیں پھلا لے وہ اید پھولی جانجلہ ہے کہ جاندہ سینال خیرمنہ انہوں نے نمازہ وہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ ٹی وی کے اوپر اب پھلے دار ہوں نے سارے تانوں تو یہ سمجھے ہو میں بھی سمجھے نہیں ہاں پھلے دار کو ٹی وی والا پوچھتا دے رہا ہے کہ تُو نواز شریف کا ووٹر ہے یا ہوتا ہے انہوں نے کہا میں نواز شریف کا ووٹر ہوں انہوں نے کہا تنوں امران خان کیوں نہیں کچھ سمجھے انہوں نے کہا ساو دیکھیں ساڑھا بیڑا کر چھڑے سا پہلا روپی مل جانی سی 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 تے گجو میں دے تھے بیٹھ گئے ہاں میٹروں دے تھے راوی نے پھولتی کر جانے ساں داثر پہ ویر پیج پنجیر پیج تیر پیج سڑکان بجلی گیس اس نے ایک بڑی خوبصورت بات ہے انپڑا دی تھا تھا کنیس وطن دی مٹی دے بچوں نواز شریف کی خشبوہ آمدی ہے انپڑا دی سی پھلے گا یار کیا خدا دا ماسل چپ کرتا اس نے کہا کہ اس نے اتنے کام کی ہے کہ چپے چپے سے نواز شریف کی خشبوہ آتی ہے اس وطن کے مٹی سے مجھے پتائے کوئی ایک سال میں ایک سال میں اور یہ ایک عرب درخت لگا رہا تھا پینلی ٹریک نہیں لائے یہ یہ کہتا تھا میں پچاس لاکھ کار دوما تھا پیجا لکھا پینلی ٹرین ٹرانی بنا کر دیتا ہے پھر کہتا تھا ایک کروڑ نوکریت ہوا آسین اقبال صاحب نے اگلے دن بیان دیا باران لاکھ نوکری جو ہے اس نے چین دیا غریبات آسین یہ یہ پاکستان کا پچھلے پہتر سال میں بڑے 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 وقت ہمارے اوپر آئے پھر اللہ تعالیٰ نے عزت آبنوں کے ساتھ ہمارے وہ وقت جو ہے گزارے اللہ تعالیٰ آگے بھی ہماری عزت آبنوں رکھے اس وقت میں عزیز کی اس وقت میں عزیز کی یہ مجھ بڑی ٹیمٹیشن ہو رہی ہے کہ یہ ایک سال کے بعد جو ہے وہ اب کہتے ہیں نا کوئی شرم ہو جاتی ہے کوئی جا ہوتی ہے اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی جا ہوتی ہے لیکن انہوں شرم نہیں آئی ہے آپ دیکھیں کہ امران خان کی جتنی سیاست ہے بائیس سال تئیس سال کی جو سیاست ہے اس نے جتنے بھی نعرے دیئے اپنے فالورز کو اپنے ورکرز کو عوام کو کہ میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا میں یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا مجھے ایک ایک بتا دیں جو اس نے کہا تھا میں کروں گا اور اس نے کر دیا ہے اور جو کہا تھا میں نہیں کروں گا اس کو نہیں کیا آج اس کی قابینہ میں اس کی پارٹی کا آدمی ڈھومنے سے نہیں ملتا جس نے ان کے جس لوگوں نے اس کے ساتھ سیاسی سفر طے کیا آج ان میں سے کوئی اس کے ساتھ نہیں کیا دو چار لوگوں اتنا کوئی سیاستدان جو ہے تھوڑا بہت جو ہے روند پاندے نے ایسی کوئی گھر نہیں ہے سارے سیاستدان روند پاندے نے لیکن جتنے اپنے وعدوں سے یہ شخص پھیرا ہے اچھے یا برے جیوبی اس کے عصوب تھے جو آسانیم تھے ان سے اس بندہ جو منکر ہوا ہے کس لیے صرف کرسی جب انسان اقتدار کے لیے اپنی کرسی کے لیے اتنے کمپروائزز کرتا ہے اپنے زندگی بر کے عصوبوں کو پیش دیتا ہے اپنے کردار کے لیے اپنے زندگی بر کے جو نعرے ہوتے ہیں جن چیز کے اوپر اس کے عقائد ہوتے ہیں ان سے منحرف ہو جاتا ہے تو انسان نہ دنیا میں سرخرو ہوتا ہے نہ آخر سے سرخرو ہوتا ہے یہ میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے میرے اسکیج میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرا گھر ہے میری سب سے زیادہ عمر ہے میرا تیس سال کا سیاسی ایکسپیرینس بھی ہے میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ انسان زندہ رہے کہ اپنی گھل واسف زندہ رہے کہ جسے مرد لوگ کہہ کہ ہم بندہ گھل واسف وہ اے تر بھول گیا ہے اور ٹھٹے گئے ٹھنگ ہو گیا ہے اقتدار واسف سے اللہ تعالیٰ سے معافی مامنی چاہیے ایسے اقتدار پر لعنت بیٹھنی چاہیے جس پہ انسان کو آپی عزت نفس بیٹھنی پڑھے لانت ایسے اقتدار کے اوپر یہ خواہشات اقتدار کی خواہشات یہ دولت کی خواہشات انسان کو کسی انسانوں رول دے میں ہے لیکن اگر آپ نے اصولوں پہ شاید سحساست کی آپ نے اپنے اصولوں کو زندہ رکھا تو آج دیکھیں نواز شریف جو ہے پچھلے ایک سال جیل کے ایک سال سے جیل میں آئے لیکن اس کے نام لیوا بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ یہ نعرے رگا رہے ہیں نا نواز شریف کے اس کو یاد کر رہے ہیں اور یہی پیار محبت جو ہے یہ زندہ اجاوید ہے یہی انسانوں کو اپنی زندگی دیتا ہے یہ پیار محبت آپ کا جو ہے یہ انسانوں کو اپنی زندگی دیتا ہے میں نے اگلے دن مجھے ابھی ایک برخوردار ملک کلپ دکھا رہا تھا میں نے اگلے دن کہا تھا ہم جب جس طرح سردار صاحب کہہ رہے تھے کہ سولہ سترہ لوگ تھے مشرف کے زمانے میں تو ہمیں کہا کہا جاتا تھا تو آٹھے لیڈر میں سے نہیں واپس آنا ہے تو اسے کوئی شاڑنال کو لین لین کر رہا تھا ہم کھڑے رہے ہم آٹھ سال جو ہے نواز شریف کے انتظار میں کھڑے رہے ہمارے پوہوں میں جو نے دردس نہیں آئی ہم بکے نہیں اور اللہ تعالیٰ نے میرے عرام کے قائد کو آٹھ سال کے بعد پاکستان اس کو لے کے آیا اور دو دفعہ اقتدار بخشا ایک دفعہ پنجاب میں ایک دفعہ پاکستان میں یہ اللہ تعالیٰ کی میرے بانی ہے میں نے اس سے بھی کہا کہ میرا قائد پھر آئے تھا تین دفعہ جو ہے اس سے اقتدار چھین آ گیا تینوں دفعہ تینوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخ روک کیا اس کو سرخ روک کیا ایک کروڑ تیس لاکھ ووٹ جو ہے نواز شریف کو پڑھے ہیں سیلیکشن ایک کروڑ تیس لاکھ ووٹ چوری والے ووٹ جو ہے وہ لے لہا لیکن ایک کروڑ تیس لاکھ ووٹ کی قیمتی ہوئی ہے نواز شریف کے ووٹوں کی میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں آسین اقبال آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں صدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ران تنویز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چودی فقیر صاحب ہے ساجن نجد صاحب ہے ہماری بینک میتلا ہم امنے ہیں جہاں پہ ایم پی اے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہ نواز شریف کی محبت سے نوازے گئے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے سوکت ہیں یہ نواز شریف کی محبت کے نوازے ہوئے لوگ ہیں ہمارا جو اقتدار ہے ہماری اسیمبلی کی رکنی ہے جو ہے ہماری سیاست جو ہے ہمارا اور پچھوڑا سیاست کے اندر صرف اور صرف نواز شریف کے حوالے سے ہم لوگ وفادار لوگ ہیں وفاؤں کے امین ہیں اور آپ بھی وفاؤں کے امین ہیں آپ پیرا دے رہے ہیں پیرا دے رہے ہیں اس محبت کے اوپر جو نواز شریف کی محبت ہے اسے پیرا دے رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی سنو کرے گا انشاء اللہ تعالی میرا اور آپ کا لینے دوبارہ اقتدار میں آئے گا میرا ایمان ہے میرا دل دوائی دیتا ہے میرا ایمان ہے کہ وہ واپس آئے گا انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ آپ اللہ صلی اللہ سے دعا گو رہے ہیں اور اپنی محبت میں خیر متزل دل رہے ہیں اپنے ایمان کو کوئی رکھیں اقتدار دینے والا کوئی نہیں کاری صاحب نے جو ہے تلاوت کی انہوں نے کہا وقت عز و منتشاہ وقت زل و منتشاہ وہ اقتدار کا مالک ہے وہ میرا پاچھا اور آپ کا پاچھا اللہ پاچھا وہ اقتدار دے گا چوتھی دفعہ نواز شریف کو اقتدار دے گا انشاء اللہ میرا ایمان ہے ثابت قدم رہے ہیں آپ دعا مانگیں ہم بھی ثابت قدم رہے ہیں آپ دعا مانگیں جو ہمارے ساتھی نواز شریف اس کی بیٹی شاید خاکان عباس شاید خاکان عباسی ساد رفیق سلمان رفیق سرانہ سناللہ کامران مائیکل یہ سارے دوست جو ہیں یہ آداد خضا میں جو ہے سانس لیں یہ اپنے اپنے حلقوں کی اپنے اپنے چانے والوں کی نمائندگی کریں انشاء اللہ کوئی دنیا کی تاکہ جو ہے نواز شریف اور نواز شریف کے چانے والوں کو سرنگو نہیں کر سکتے آپ دعا مانگیں اپنے گھر والوں کو ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہماری ماں سب دعا مانگیں کہ یہ اجمائش کا مقت ہم سے عزت اور عابن کے ساتھ کٹ گیا اور انشاء اللہ کٹے گا آپ کا ماما جو موجود ٢ہ, ٢٠٠٠ٰ کی ہمارن اللہ . . . . . . . .